پیارے بچوں السلام علیکم امرے دیکھ کے آپ سب خیلیت سے ہوں گے تو ہم کلاس ففت کی انگرش کو لے کر آج ایک پر پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں تو ہم جو اس کا چپٹر پڑھ رہے ہیں The Man Who Empowered The Blind وہ آدمی کی جس نے اندوں کو باقتیار بنایا تو اس طرح سے ہم آگے پڑھیں گے اس میں Sou virus کوertフ spectacular MORA The commonly اول명 کے پیارے واپس پیارے اس کن seen اور خیلی بıyı گرہ سpper کے44 قторовے پیارے بپی جسесی کی ایک پیارے بپی گلان راک پیارے اسے ترکیم نے انا رکھاً ہے . اسی طرح کے انسان سنسان کوئید ، اسی طرح کی طرح شریف پندس ، اسی طرح کی طریق سار . اسی طرح کی طرحے کی طرح کردوا. پہلے 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 اب اس کی جو یہ ہے کہ اس بلائنڈ جو ہو چکا تھا تو یہ بچہ جو تھا اس نے جلدی سیکھ لیا گاؤں کے آس پاس نے سیکھ لیا یعنی کہ بجانا اپنی چھڑی اس کے پاس تھی اس کو بجانا شروع کر دیا اس کو چلانا شروع کر دیا تو یہ کیا کرتا تھا جب یہ چھوٹا بچہ یہ لیوز جو تھا یہ لیوز بریل جو گاؤں والے ہیں وہ کہتے ہیں جب وہ ٹیپنگ کا بجانے کا اس کی چھڑی کے بجانے کا آواز سنتے تھے وہ نوچتا تھا کھینچتا تھا نالی جیسی روڈ کے اوپر جس کی وجہ سے کہ وہ اس لیے کہ جو یہ لیوز بریل تھا یہ کیا کر سکے کاؤں والے کر سکے گن سکے ایکزیکٹ نمبر صحیح نمبر کتنے ہوئے ہیں ان ٹیپس کے اس بجانے کے یعنی اس چھڑی کے اپلوک ٹک ہم ٹو ریچ یہ اس کو مدد کرتا تھا پہنچنے میں ٹو دہ روڈ سڑک پر ٹیپ 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 کرتے ہو سو مینی ٹیپس ٹو دہ بگ ٹریز اسی طرح سے یہ ٹیپنگ کرتے کرتے یہ اس کو بجاتے بجاتے یہ پہنچتا تھا بڑے دمیانے کے جنگل کے پاس یا درکھوں کے پاس سو مینی مور ٹو دہ پونڈ اور اسی طرح بجاتے بجاتے یہ پہنچتا تھا پونڈ تالاب کے پاس مینی مور ٹو دہ ہلس اسی طرح سے پہاڑوں کے پاس بجاتے بجاتے ٹیپنگ سٹیڈ وید ہم یہ ٹیپنگ یہ بجانا جو اس کو چھڑی کے ساتھ تھا یہ رہا اس کے ساتھ پوری عباس کی زندگی پوری زندگی کے اس کے ساتھ اور یہی ٹیپنگ جو ہے یہی آگے جو دنیا کے لیے دنیا میں جتنے بھی نابینا تھے ان کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوا اور ان کو کام آیا اور اسی نے اس کا جو اسی ٹیپنگ کے ذریعے اس نے کیا کیا کہ اس نے وہ ایک طریقہ اجاد کر لیا کہ جو آگے جا کر پوری دنیا کے جتنے بھی نابینا تھے ان کے بہت کام آیا تو اس طرح سے آگے ہم ایٹ وانس ہی گریو اولڈر ایٹ ہوم جیسا ہی وہ بڑا ہوتا گیا لیوز ٹرائیڈ ٹو ہیلپ ہیس فائدہ وہ اس نے اپنے باپ کی مدد کرنا شروع کی ان دا ہیرنس شاپ ہیرنس کی دکان پر ہینڈلنگ دا ٹولز ہینڈل کرتے ہوئے اوزاروں کو اور بیٹس آف لیدر اور بیٹس جو تھے لیدر کے جو ٹکڑے تھے لیوز فنگرز گریو نمبل اینڈ سٹرانگ اب جیسے جیسے اس کی جو جو اس کی انگلیاں تھی یہ نمبل ہوتی گئی اور مضبوط ہوتی گئی ہیز ہیرنگ بکیم ویری کین اور اس کی جو سننے کی جو شمتہ تھی جو اس کی سننے کی جو سننے کی جو طلب تھی وہ بہت ہی اس کو بڑھتی گئی ایڈ دولیج سکول جو گاؤں کا سکول تھا اس کا استاد تھا وہ بہت ہی حیران ہوا کہ کتنی اچھی طرح سے لیوز جو تھا یہ سیکھتا تھا بائی ائر کانو سے اینڈ میموری وہ یاد کرتا تھا پھر اس کو میموری کرتا تھا یاد کرتا تھا تو اس طرح سے اس کا استاد بھی اس کو دیکھ کر آگے آگے کہ یہ کتنا حیران کن بچہ ہے کتنا ہی اس کو یاد اچھی طرح سے رہتا ہے اور کس طرح سے یہ سیکھنے کی اس کو اندر چاہتا ہے تو آگے ہم پڑھتے جائیں گے باقی ویسلام تو آپ بچوں سے گزارش ہے کہ آپ پہی نمبر 49 اور 48 دونوں پہ آپ اس کو دیکھو گے تو آپ اس کو یاد کرو گے باقی ویسلام